ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے لگتی ہے there is a little bit disturbance from your side totally disturbance آرہی ہے جی بولیم آپ کی طرف سے آپ کی وہ آواز بہت ہو کر آرہی صدھار جی آپ کا میک اور کامرا کنیکٹڈ نہیں ہے تو پلیز آپ کو کنیکٹ کر لیں پھر میں آپ کو لکھیں سید جی آئے ہیں oh my god the most famous ڈھرکی man on youtube in the ex-muslim community السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سید جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو اتنا famous ہونے کے بعد شکل دکھائی ہوتی تو زیادہ ہوتا ہے نا famous ہونے کا فائدہ شکل ہی نہیں دکھائی اس کو پتا ہی نہیں کون ہے شکل سے کیا ہے بھائی میں بودہ ہوں سید جیمیتے ہیں بھائی میں بھائی میں بھائی میں بھائی میں بھی لگتا ہے اور جنگل میں مونہ اچھا چاہیے ہیں کس نے دیکھا ہے نا ہر کوئی کہہ رہا ہے سیئے جی سیئے جی اتنے فیمیس ہوگئے مگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے لوگاں میرے کو بدنام کر دیتے ہیں بھائی ڈل لگتا ہے میرے کو آپ اپنے آپ کو خود بدنام کر رہے ہیں آپ کو دیکھنا آپ ایک مجھے بات بتائیں آپ ایک ساتھ اتنی ساری براڈکاست پر کیوں چلے آتے ہیں براڈکاست پر کیوں چلے آتا ہوں بولتا ہے اتنی ساری سٹریموں میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں آپ جا کر کے آپ کے پاس کتنے فون ہیں سیئے جی نہیں میرے پاس ایک ہی ہے بھائی ایک ہی ہے مگر نہیں دو سٹریم میں کیسے بیٹھتے ہیں لیپ ٹاپ سے اور پھر ایک فون سے اچھا 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 یہ اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس میں تو ریٹائرڈ ہو گیا نا تو اس کے آستے ٹائم ہے اور میں کہا تمہارے کو چہرہ دکھا دیا نا کیا ہوں گا مال پورے لوگاں شور مچا دیں گے انہی مہلچ کو بتا دیا چہرہ پورے تو کیا ہوا تو کیا ہوا آپ کے نا وہ چیز ہی ایسی ہے اس کو دکھانے کا دل کرا پھر آپ یہ بہتے ہیں اچھی مہلیت جیسی تو تم کو دکھاتا مگر تمہوں کی ایسی شکلیں نہیں ہیں اب کیا گروہ ہے نا میں دوسری جگہاں دکھا سکتا ہوں اپنا چہرہ بگر تمہارے پاس نہیں دکھا سکتا وہ میرے کو بدنام کر دیں گے تو سید جی پھر ہم گانا گائیں گے سید جی بدنام ہوئے مالی تیرے لیے صحیح ہے صحیح ہے یہ بھائی آپ کو یہ فلم کے بارے میں آپ بین کرنے کے بارے میں وہ پتھان جی میں چاہتا ہوں اس کو بین کر دیا جائے یہ نہیں کہ وہ ہاں بین اس لیے نہیں کہ اس نے جو بکینی ہو جاتا تھا وہ یہ گھدوں کو کیسے اقل نہیں ہیں یہ لوگوں کو کہ بھئی کلر تو کلر ہی ہے وہ پیلا پین سکتی انہیں اودہ پین لی تو کیا جویس کا بکینی ہو جاتی کیا وہ یہ عجیب پاگل لوگ آئے ہیں یہ اس کلر سے ہندوز ہم کو کیا تعلق کلر تو سب ہی لے ہیں سب کا ہے کلر وہ تو لوگ رکال لیتے ہیں اگر گرین پہن لیتی تو شاید مسلمان کہیں ہی رہے ہوتے کہ ہاں یہ مسلمانوں کو وہ کر رہے ہیں وہ کچھ پتا دھو ہی ہے ہم کو یہ پاگل باتا ہے یہ بکینی تو کئی کلروں میں آتی ہیں کیا ہندوان کیا بین کریں گے آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ یہ فلم بین ہو میں چاہتا ہوں یہ میں تو ابھی بہت برا بولنا چاہتا تھا وہ حرامزادہ جو شاروخ خان ہے وہ حرامزادہ اس کو بھی یہ ہمارے انڈیا کو وہ کر رہا ہے گندہ بنا رہا ہے ہمارے انڈیا کو تباہ کر رہے ہیں یہ حرامزادہ کیوں کر رہا ہے کیسی گندہ کر رہے ہیں کیسی گندی فلمہ بنا رہے ہیں ہندوستانی آؤٹوں کو یہ ایسے فلمہ بنا کر یہ کیا پرموٹ کر رہے ہیں یہ ننگاپن جو ایسے یہ لوگوں پرموٹ کر رہے ہیں ہمارے ہندو مسلم جوش کریشن محلوں کو یہ حرام کے جو ایسے گندہ کرنا چاہتے ہیں ہماری سوسائیٹ گندہ کیا ہے اس میں دیکھیں بھائی گندہ کیا ہے جس کو گندگی لگ رہی ہے ہم نا دیکھیں مگر میں مجھے تو بڑا اچھا لگا گانا مجھے تو وہ بکینی میں اتنی ہوت لگی وہ دپیکہ اور شارو خان کے سکس پیک دیکھ کر تو میں تو ہوت ہوت ہو گئی گانا بھی بڑا سیکسی ہے میوزک بھی بڑا سیکسی ہے آپ کو پتا یہاں پر گانے بنایا جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں بی بی میکنگ سانگز یعنی کہ جب مرد اور عورت ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں نا ڈنگ ڈانگ تو وہ یہ والے گانے لگاتے ہیں اس میں بڑی سیکسی سیکسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بڑا پیار بھرا میوزک ہوتا ہے اس میں تو وہ یہاں گرون اپس کے لیے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ نو تو بڑوں کے لیے مزے کے لیے بھی کچھ بنے یا نہیں بنے بس آپ لوگ اپنے مذہب کے اس پر ہی لوگوں کو کرواتے رہیں گے یہ گندگی جو ہے سیکشوال گندگی ہے یہ یہ سوسائٹی میں سیکشوال گندگی کی وجہ سے تو آپ یہاں ہیں آج میں بھی یہاں اسی ویسے ہوں سب یہاں بھی اسی ویسے ہیں کیونکہ سیکشوال گندگی کی تھی ان کے ماباب نہیں کرنا میں یہاں پر آپ کے اس کے واسے نہیں آتا میں یہاں پر میں یہاں پر پریش آر کرنے چاہتا ہوں میں پریش کرتا ہوں آپ کے پاس آگے میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں میں اس کی بات تھوڑی کر رہی ہوں دیکھئے اس سے نقصان جو شہروق خان کمینہ جو کتا جو کرم کر رہا ہے فلموں میں اس کو ایک کو بلیم نہیں کر رہا ہوں میں یہ اس میں پورے بالیوٹ کے یہ پورے انڈین فلمہ ہے جو دوسرے لینگویج میں بھی ہے وہ سو بھرام کے یہی گندہ کام کر کے انڈیا کو تباہ کر رہے ہیں ہمارا ایڈوکیشن خراب کر رہے ہیں ہمارے لوگ کو جو ایسا جتی بھی ریپ ہو رہی ہمارے کون ریپ ہو رہا ہے انڈیا میں یہ فلموں والے حرام کے جو کسی بھی لینگویج میں ہوتے ہیں یہ حرام کے پورے جو ایسا ریپ کے ریپ جو لڑکیاں باہر نہیں جا سکتی جو محلہ باہر نہیں جا سکتے اسی حرام زادوں کی وجہ سے ویدھے پاں ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں نہیں آپ کو لگ رہا ہے اس طرح سے اگر آپ بولیں گے کہ یہ اس کی ویسے ہو رہا ہے that is not right یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پورن موویز پڑی نہیں ہے انٹرنیٹ پہ لوگ جا کے پورن موویز سکتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورن موویز کی ویسے ریپ پورن موویز ان چیزوں کی ویسے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں to be honest کیونکہ پھر یہی چیز پر آپ کہیں گے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں اور یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں لوگ کہ بچے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں وہ وائلنس ہیں پھر وہ جا کر شوٹنگ کرنا شروع کر دیں گے اس طرح سے تو امیتہ آپ اڑ کر کے کے مار رہا ہوتا اب لوگ یہ سمجھیں گے ہم بھی جا کے وہ اڑ اڑ کے کے مار ہیں the thing is کہ آپ گندگی کس چیز کو کہہ رہے ہیں sexual گندگی کیوں ہے اگر sex گندہ ہے تو سب کرنا بند کیوں نہیں کرتے تھی سارے یہ religious لوگ جتنے ہیں جتنے مذہبی لوگ ہیں ان کو ہی کیوں چار چار بیویاں چاہیے ہوتی ہیں sex کے لئے ایک سے کیوں نہیں کام چلاتے ہی ہیں اے sex کرنا بند کر دیں اتنا گندہ ہے اور اگر بند نہیں کر سکتے تو بھائی اس پر تھوڑی بات کر لو یا دوسروں کو جن کو دیکھنا پسند ہے تو ہم کو انجوائے کرنے دو آپ مات دیکھو اسی لئے جو ریپ ہو رہا ہے انڈیا میں جو عورتوں کو لڑکیوں کو جو ہے سو باہت نے جا سکتی ہو لگا سیف نہیں پھیل رہے ہیں سنیے تو سوہے آپ اس کا ہے انڈیاں ریپ سے تعلق ہی نہیں ہے موویز کا موویز کا ریپ سے تعلق ہے ہی نہیں سنیے سنیے جیسا وہ لوگ بتا رہا ہے فلموں میں اب وہ کیا ہوتا معلوم یہ ہمارے لوگ جاہل جنگی ہوتے ہیں یہ انڈیا نا دیکھئے سنے سید جی اس گانے میں نا شارو کوئی اوپر چڑھیا تھا اور سارے اس کی کپڑے اتار دیئے تھے کوئی سیکسین نہیں ہوا ہے اس کے اندر مگر میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پورنڈ موویز ہیں جن میں سیکسینز ہوتے ہیں جو انڈیا میں بھی بنتی ہیں پاکستان میں بھی بنتی ہیں مسلمان بھی بناتے ہیں یہاں تو وہ بیچاری صرف موویی کر رہی ہے ڈانس ہی کر رہی ہے اس نے کوئی اتنے ہاتھ بھی نہیں لگایا بیچاری شاروخان نے اس کو پہلے آپ یہ بات بولی ہے مسلمان ہندو بناتے ہیں پون فلمیں ایسا بات بولی ہے یہ گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ ایتیس ہی ہوتے ہیں مگر آپ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہیں موویز اپنی اور بھی ریلیز بھی کی ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ ربی پیرزادہ کو دیکھیں اس کی جیسی ویڈیو ریلیز ہو گئی تب سے وہ پکی مسلمان ہو گئی میرا جو ہے اس کی ویڈیو لیک ہوئی تھی کتنے ویڈیوز بھی ہوئی اس کے بعد وہ بڑی شریف بن جاتے ہیں ہاں تو خیر اپن ڈیفرنٹ ٹاپک پہ جا رہے ہیں یہ جو ایسو یہ فلموں کی وجہ سے ہمارے جو ینگ ہوتے ہیں ان کے شادی نہیں کر سکتے ہی یہ لوگاں یہ ایسی ہاٹ ہاٹ لڑکیوں کو دیکھیں گے فلموں کے اندر تو ان میں زرزبہ آ جاتا ہے اور جو ایسو دوسرے لڑکیوں کو ریپ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگاں تو اس طریقے سے ہمارے پاس ریپ کا کلچر جو ہو رہا ہے یہ فلموں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کوئی اور ریزن نہیں ہے ریپ کا کلچر پہلے ایسا ہمارے پاس نہیں نہیں دیکھیں ریپ ریپ کا صرف ایک ہی وہ ہے کیا سورس ایک ہی سورس ہے وہ ہے فلم انڈسٹری جو ہے ینگ بچوں کو ہٹ کر دیتی ہے اور وہ جہاں پہ بھی اگر وہ لڑکی دیکھی تو اس کو جو اسے ریپ کر دیتے ہیں کئی کو بہتا ہے شادی بھی نہیں کر سکتے ایکنامک اتنی ڈاؤن ہے وہ شادی نہیں کر سکتے اب ریپی جو اسے کہاں بھی بچی مل جائے بس اس کا ریپ کر دیتے ہیں وہ کیسا کیوں بھلے کہ وہ فلمیں ایسے گندی گندی دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ریپ ہوں گا اگر ہمارے کو مہاشرے میں اگر ریپ کو ختم کرنا ہے تو یہ ایسی گندی گندی فلمیں بند کرنا پڑیں گا اگر اس کے بغیر کوئی آر solution نہیں ہے ریپ کا کوئی آر solution نہیں ہے اس میں سمجھے نا اور ریپ کیوں میں ٹھیک غلط ہے نہیں تو بخول آپ کے چلے ہم بولی وڈ بند کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپ بند ہو جائیں گے نہیں بولی وڈ بند کرا دیں گے میں آپ سے کوئی کہہ رہی ہوں بولی وڈ تو کچھ نہیں ہے بھائی جو پورن موویز ہیں جب ان کو کوئی نہیں بلیم کرتا کہ ریپ اس کی ویسے ہو رہے ہیں مجھ ایک بات بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے جب پورن وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی کیا اس وقت ریپ نہیں ہوتے تھے کیا لڑ کیوں کے بولی وڈ تھا ہی نہیں کیا اس وقت ریپ نہیں ہو رہے تھے وہ لڑ کیوں کے ریپ اس وقت سے نہیں ہوتے ہیں ریپ کے پیچھے ریزن ہوتی ہے ایک تو کہ آپ کو سیکس نہیں مل رہا ہے فرسٹریشن آپ کی چلیدی ہے مگر ویسٹرن کنٹریز میں تو سیکس مل جاتا ہے جاتا لوگوں کو مگر یہاں جو سیریل کلرز جو ریپس ملے تھے نا یہاں پہ جیسے ٹیڈ بندی تھا جیفری ڈامر ہے اور بھی جتنے سیریل کلرز یہاں پہ ریپس ملے ہیں آپ کو تو ان کو وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا اس سے وہ ٹرن آن ہوتے ہیں ان کو وہ اس میں مزہ آتا ہے کہ ان کو اوپر کنٹرول کر رہے ہیں کسی کے اوپر اس کو تقلیب دے رہے ہیں اس سے ان کو مزہ آتا ہے دیکھا ہے ٹرنڈ آن بائی دیکھا ایک کسی کو ڈامرنٹ کرنا اس کے اوپر کنٹرول کرنا اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ نے مووی دیکھی ہوت ہو کر بندہ جائے کسی کے اوپر چڑھ جائے گا بہت کم cases آپ کو میں دیں گے نہیں نہیں دیکھئے یہ ریپ کا کلچر جو اس لیے کہ عورت کی جب لوگ کو عزت نہیں رہی عورت کی تو یہ ریپ شروع ہو جاتے وہاں اس سوسائیٹی میں جب عورت کی سوسائیٹی میں ویلو نہیں رہی تو ریپ کرنا شروع کر دیتا ہے عورت کی تو ویلیو اب ہوئی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کی ریلیجن میں کونسی عورت کی ویلیو ہے لونڈی تو بنا کے اس کو رکھا جاتا تھا کیا پہلے کیا ہوتی تھی عزت ہوتی تھی عورت آپ لوگ کے آپ کی تو خود شادی میں اچھا آپ ایک بات بتائیں کہ اگر شادی میں عورت کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا ہے اور مرد اس کے اوپر چڑھائی کر دے کیا وہ ریپ ہے کی نہیں ہے پہلے تو جو ایسا جو چڑھتا ہے بغیر عورت کے یہ تو یہ تو رونگ ہے جو بھی کرا ہے ایسا تو غلط ہے اور ایسا تو علاو نہیں کیا ہے پرافیٹ بولتے ہیں پہلے جو ایسا تم سیکس سے پہلے تم کس کرو اب بیوی کو تاکہ دونوں کا ایک میسیج بھیجو تو یہ سیکس تو رضا مندی سے ہوگا کیا زبردستی تھوڑی ہوں گا یہاں آپ کی بات کر رہے ہیں لکھاوا ہے آپ کی بیویاں آپ کی کھیتی ہیں آپ کہیں سے بھی آؤ اور پھر یہ بھی لکھاوا ہے کہ آپ اگر کیمل کے اوپر اگر آپ اوٹ کے اوپر بچہ بھی پیلا کر رہی ہے نا عورت اور تمہارے مرد تم کو بلالے تو آپ نا نہیں کہہ سکتی ہیں اور اگر آپ نے نا کہہ دی تو ساری رات آپ کے اوپر فرشتے لانتیں بھیجیں یہ لکھاوا ہے یہ لکھیوی چیز ہیں یہ گندی حدیثیں ہیں یہ ملہ لکھے سوائے ایسی باتیں ہیں سمجھے نا ایسا تو تو وہ لوگ لکھے جو چلے گئے وہ تو آپ سے بڑے پرانے لوگ ہیں ان کی بات ہم مانیں گے نا آپ کی بات ہم کیوں مانیں گے نہیں نہیں پرانی جو گندی باتیں ہوتے ہیں اس کو تو نکالنا پڑے گا نا سوسائٹی میں سے یہ دیکھیں راغب جی کہہ رہا ہے صفیہ بنت یہود یہودن کا ریپ کون مووی دیکھے کی ہوا ہاں اس زمانے میں کونسی بولیوڈ موویز ہوتی تھی جو ریپ ہو رہے ہوتے تھے یہ تو لونڈیاں تو وہ کر رہے ہوتے تھے نا وہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں تو میں اس کے بارے میں جا پہلے آپ کہہ رہے ہیں آپ آج کے بندے ہم آپ کی بات پر کیوں بھروسہ کریں ہم ان کی بات پر کیوں نہ بھروسہ کریں جو لکھے گئے ہیں وہ کیوں جھوٹ بولیں گے وہ پہلے اس میں یہ بھی لکھا ہے پرافیت محمد بہت اچھے انسان تھے تو کیا بلیف کرتے آپ کہاں لکھا ہے ہاں تھے نا پہلے شروع میں اچھے انسان تھے پھر ان کو نشہ چڑ گیا پاور کا اور ان کا دماغ جو ہے وہ ہو گیا پاگل کیونکہ اسی ویسے آپ کو جو پہلے کی حدیثیں آئیت وغیرہ جو ملتی ہیں وہ بڑی اچھی ملتی ہیں پھر ایدم سے جا کر وہ وائلنٹ ہو جاتی ہیں تو اچھے انسان تھے مگر پھر ان پہ ان کو دماغ خراب ہو گیا یا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ پروبلم ضرور ہوئی ہے نے 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 اچھے انسان تھے تو اچھا کام کرتے تھے کیا اچھے انسان کیا برا کام تو کرنا شروع کرتے ہیں کونسا اچھا کام کیا ہے کونسا اچھا کام کیا ہے انہوں نے بتائی یہ ذرا وہی تو بڑھ رہا ہوں تم بھی بلیف نہیں کرتے جو اچھا کام کیا ہے تو تم نے اچھا کام کیا نہیں میرے کو ایک عورت ہونے کے ناتے کیا اچھا کام کیا رسول نے بتائی یہ ذرا کیا دے گئے وہ مجھ کو ہاں دیکھئے آپ کو بتا تو میں آپ کو یہ بہت اچھا کوشن ہے یہ عورتوں کو کیا دیا ہے عورتوں کی کیا عزت تھی پہلے اسلام سے پہلے اور ابھی بھی کیا ہے عورت کی عزت ہے دیکھئے مرد جو ہے سو دیکھے عورت کو ننگا کرنا چاہتا ہے اب یہ پورا ننگا کام جو کر رہے ہیں یہ فلم ڈسٹریز میں جو اب یہ شاروخ خان کی مووی میں یہ کل کو کر رہے ہیں ننگا پن یہ شریف اس لیے کر رہے ہیں عورت کو ننگا شاروخ خان کی مووی میں تاکہ پیسے بنانے کیلئے کر رہے ہیں یہ حرام کے صرف پیسوں کے لیے اس اس عورت کو بیکینی پر نا کر ننگی ننگت اس کو بنا کر پیسے دے کے پھر پیسہ کمانا کا اس کے لیے کر رہا ہے یہ ویلوک ہے وہ مووی کے اندر اور اگر مرد جو سدیوں سے عورت کی بولی لگی ہے اور مرد نے بولی لگائی ہے سن لیں اب یہ مرد اور عورت کی باتیں ہیں نا یہ میں اب انگلیس چینل پہ کروں گی نا تو آپ یہ سنیوں تو سنیں شروع میں بھی عورت کی جو شرمگاہ ہے نا اس کو ہمیشہ سے بیچا اور خریدا گیا ہے چاہے وہ نکاح کے نام پہ ہو میریج کے نام پہ ہو کسی بھی نام پہ ہو تو جو پرانے زمانے کے کنگ ہوتے تھے نا بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو کر دیتے تھے شادی کے نہیں ان کی شادی کرتے ہو تاکہ ہماری جائداد وغیرہ ہمارے ہی پیچ میں رہے ہمارے خاندان میں ہی رہے وہ ایک بلڈ لائن میں رہے اس طریقے سے ہوتا تھا پھر عورت کو بیچا گیا لونڈی کے اس پر ٹھیک ہے نا کہ اچھا میرے پاس پیسے نہیں ہے تم نے میرا یہ کام کیا تم اس لڑکی کو لے جاؤ پھر آپ نے اس کو بنا دیا نکاح ٹھیک ہے پھر اس پہ پھر بن گئی تھی ڈاوری یعنی کہ عورت بھی دو اپنی اور اس کے ساتھ پیسہ بھی دو جو نا ہم وہ بھی خریدیں گے اور وہ بھی خریدیں گے حق مہر جو آپ دے کر کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کا کانٹریکٹ ہے میرے جنس جس سائی کا کانٹریکٹ آپ نے اتنے ٹائم کیلے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے گی آپ اس کو پیسوں سے پروائیڈ کریں گے اور وہ آپ کو سیکشلی پروائیڈ کریں تو یہ تو صدیوں سے چلتی ہی آ رہی ہے نہیں صدیوں سے چلتی ہی آ رہی ہے یہ چیز عورت ہمیشہ سے عورت کے پاس وہ چیز ہے جس سے وہ مرد کو تبا بھی کر سکت ہے پیسوں کے لیے عورت خود بھی ننگی ہو سکتی ہے اور اس مرد کو بھی ننگا کر دے گی پیسے اس سے خرید ہے اس کو فٹ پاک پہ بھی لا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ they do it because men know مردوں کو پتہ ہے کہ دوسرے مرد کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ عورت کو ویسے ہی پریزنٹ کرتے ہیں مگر اب یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ جو میڈل مین تھا نا جیسے میں یہاں دیکھتی ہوں لوگوں کو تو وہ میڈل مین نکالتی جا رہی ہیں عورتیں عورتیں کہہ رہی ہیں اگر ہمیں اپنی بوڈی سے پیسہ کمانا ہے تو ہم یہ بیچ میں دلال کیوں رکھیں اس دلال کو نکالو اس پیمپ کو نکالو اور اس کو پھکو ہم اپنا پیسہ اپنے خود کریں گے اور لڑکوں کو چوتیا بننا ہے بنو that's one thing they want to see and they've always used it so why not we make money from it میں نے میں نے ایک بات آب ہوا تو اس دن مجھ سے ایک بندے نے بات کی اس نے کہا کہ آج گل کے زمانے میں تو ایک prostitute جو ہے وہ سسی پڑے گی بنیزبت کہ آپ ایک girlfriend رکھو تو میں نے اس وقت سوچا اس بات کو میں نے دو دن مجھے لگے اس کا جواب دونے میں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تم سسی سسی prostitute بھی خریدو دو سو ڈالر میں مگر girlfriend آپ کی اگر آپ نے demand کرتا ہے کہ بندے کو سیکس کتنی دفعہ چاہیے مہینے میں اگر تمہیں ایک ہی دفعہ چاہیے ہاں تو پھر سسی پڑے گی تم ہو مگر اگر تم کو جیسے کہ اگر تمہاری girlfriend ہے تو تمہیں ہفتے میں تین چار دفعہ بھی اگر مل رہا ہے چاہ رو چار دفعہ لگاتے ہیں تو یہ آٹھ سو ڈالر ہو جاتے ہیں پورے مہینے کا آپ لگا لو تو کیا آپ اتنا اپنی girlfriend کے اوپر خرچ کر رہے ہو کیونکہ اگر آپ جاؤ گے اپنی prostitute کے پاس تو آپ کو اتنے دینے پڑیں گے for four nights تو prostitute سسی پڑی آپ کو یا پھر آپ girlfriend سسی پڑی گر girlfriend کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کر لو جنہوں آپ کے پاس ہی ہے وہ پھر آپ کو emotional وہ بھی دیتی ہے وہ آپ کے پھر کھانے وائنے بھی پکائے گی وہ دوسرے کام بھی آپ کے کرتی ہے prostitute وہ کوئی کام نہیں کرے گی تو یہ argument آتے ہیں یہ جو buying and selling ہی بہت عرصے سے چل رہی ہے it's not like a thing of today اب یہ آج ہم کنٹرول کر رہے ہیں مرد نہیں کنٹرول کر رہا وہ ہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ girlfriend جو ہوتی ہے ایک type کی prostitute ہوتی ہے اس کو آپ تھوڑا بہت کھلونے خرید لیے اس کے واسطے جیسا کہ ایک انگوٹی سونے کی دے دی ہے یا کچھ بالیاں خرید لیے اس کے واسطے وہ پروائیٹ کرتی ہے آپ کو سیکس کراتی ہے اس کو تھوڑا بہت سا آپ ہوتل میں لے کر جانے کھانے بھی کھلا دیجئے میری بات نہیں سمجھے آپ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم عورتیں فور ایکزیمپل آپ کی اگر بیوی آپ پتہ نہیں آپ اپنی بیو پہ کتنا خرچتی آپ نے مگر کوئی مرد مجھے بتا دو کہ اگر اس کی بیوی اس کو دو سو ڈالر چارج کر رہی ہوتی نا سیکس کے پر ٹائم ایچ ٹائم تو وہ اس کے پاس پیسے بچنے ہی نہیں تھے اگر عورتیں ساری عورتیں آج ہی کہہ دینا کہ ہم سیکس بغیر پیسے کی کریں گے ہی تو آپ سارے مرد سب سے پہلے تو بروک ہو جاؤ گے آپ لوگ کے پاس ایک ٹکا پیسہ نہیں بچنا اور ہم جو ہیں وہ ہم ہی ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگ وہ تو آپ لوگ کو شادی کے نام پر مل جاتی ہے نا ایک بندی جس کے ساتھ آپ لگے رہتے ہو اور اس کے اوپر خرچہ بھی نہیں کرو اس کو مارو بھی اس کو پیٹو بھی اس کو سب کچھ کرو امیجن کرو کہ وہ بندی تو اسے کہہ دے کہ ہر دفعہ تم مجھے ہاتھ لگا ہوگے میں اتنے پیسے چارج کروں مزہ آ جائے گا مجھے تو میں تو کہتی ہوں ساری عورتوں کو اپنی پرائیس اگا لیں چاہیے کسی کو بھی فری میں مجھے کوئی کچھ دینے کی ضرورتی چاہیے وہ آپ کا ہزبن ڈی چھوڑنا اس سے کھو نہیں تو اتنے پیسے کچھ کرو کیونکہ فری میں تو ایک مل رہی ہے میں ٹھیک کروں گی نا کیا آپ سمجھتے سے صرف مرد انجوائی کر رہا ہے عورت بھی تو انجوائی کرتی ہے نا پھر کون سا دیکھیں زیادہ تر فیکٹ یہ ہیں میجورٹی جو عورتیں ہیں ڈی ڈونٹ آرگیزم میجورٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں میجورٹی عورتوں کو آرگیزم ہوتا ہی نہیں ہے تو فائدہ کس کا ہوا پھر عورتیں مزا مزا نہیں لیتے کیا سیکس کا مزا تو تب ہوگا نا جب عورت کو آپ وہ کلائمیکس پہ لے کے جائیں گے اور وہ کریں گے بگر زیادہ ہمارے 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 سیکس پہ بات کون کرتا ہے آپ کو کیا پتا ہے صحیح جی آپ مجھے بتائیے ذرا عورت کی کتنے قسم کی آرگیزمز ہوتے ہیں مجھے بتائیے گا آپ نہیں وہ تو میں ایکسپرٹ نہیں ہوں بگر بائی سباز تو عورت بھی تو انجائی کرتے ہیں ایج پر نہیں ہے کیا مطلب ہے ایج پر کبھی تو ہوئے ہوں گے نا اس ایج پر یا آپ ساری زندگی ایسی ہی تھے نہیں میرے کو اتنا معلومات لی عورتوں کے بارے میں آپ کی یہی نہیں پتا کہ آپ کی بیوی اس ایج میں آ کر کہ آپ نے اپنی بیوی کو کبھی سیکسونی پلیشر دیا آپ کو یہی نہیں پتا کہ کتنے آرگیزمز ایک عورت کو ہو سکتے ہیں کہاں کہاں سے ہو سکتے ہیں کیسے کیسے ہو سکتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عورت بھی انجائی کرتی ہے سیکس بس اتنا معلوم ہے میرے کو مگر آجے پہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے اگر عورت دو تین آوازیں نکال دے گی آپ کو نہیں پتا کتنی عورتیں فیک آوازیں نکال دیتی ہوں بتانے کے لیے بات دیکھو کہ ہاں ہاں تم تو اچھے تھے اتنے سال ہو گئے اب بڑھاپے میں آپ کو میں سکھاؤں کہ آپ نے اپنی بیوی کو کوئی pleasure نہیں دیا پوری زندگی seriously ارے یہ تو بات ہی نہیں ہے بھائی ہمارے کوئی دماغ پہ آئی نہیں کہ وہ enjoy کر رہی ہے ہم تو یہ مرد سوچتا نہیں ہے نہیں مرد اپنی enjoyment سوچتا ہے وہ سوچتا ہی نہیں کہ عورت بھی specially ہمارے اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ عورت کیسے enjoy کرے مرد کی enjoyment لکھی ہے یہ نہیں لکھا کہ عورت بھی enjoy کر سکتی ہے عورت کے orgasm کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کھا گیا اللہ میاں بتایا ہی نہیں 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 اللہ میں بولا ہے عورت مرد enjoy کرنے کے لیے بنایا اللہ یہ بتایا قرآن میں تو پھر زنا کیوں کر آ دیا اگر ان کو پتا ہے اللہ میاں کو پتا تھا enjoy کرنے کے لیے تو پھر اس کو گناہ بنا کے زنا کیوں کروا دیا یہ بتاو نا اس پر price کیوں لگا دی کہ نکاح کرتا ہے پھر اس کے بعد ہی ہوگا ہاں اس لیے نکاح کرنے کے بعد sex کرو اس لیے کہ بھائی دیکھو اگر ہم نکاح نہیں کر کے sex کرتے ہیں تو ہم کیا ہم تو ہمیں خرید رہے ہو نا آپ temporary خرید رہے ہو نا آپ temporary خرید رہے ہو جیسے متا ہوتا ہے temporary marriage ہوتی اس میں آپ خریدتے ہیں عورت کو اتنا وہ دے کر پیسے اور لے جاتے ہیں اور پھر واپس کر دیتے ہیں ایک دو سال کے بعد جب sex کر لیتے ہیں اچھے خاصا اس کے ساتھ وہی بتاتی نہیں ہے buy and sell رہا ہے ہمیشہ سے buy and sell رہا ہے اب عورتیں جو ہیں وہ pick کر رہی ہیں کس کو sell کرنا ہے کس کو نہیں دینی ہے تو اب مردوں کو اور اسی ویسے مر جو ہے نا وہ ڈرے رہے ہیں کہ اگر ساری عورتیں imagine کرو ساری دنیا کی عورتیں کہتے ہیں کہ نا ہم اپنے کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے چاہے وہ ہمارا husband بینڈ ہو کوئی بھی ہو جب تک تو میرے کو پیسے نہیں دے گا مرد ساری سیدھے ہو جائیں گے یہ زیادے کے ساتھ اگر آپ شادی کرے بھی تو آپ husband سے پیسے لیں گے تو ہی سائز کریں گے ایسا بول رہا ہے ہاں نا کیونکہ بھائی دیکھو ہم ایک چیز پروائیڈ کر رہے ہیں وہ بندہ اگر میری ساری نیڈ نہیں پوری کر رہا مجھے مار بھی رہا ہے پیٹ بھی رہا ہے تو بھائی میں تو پھر کیوں دوں تیرے کو کچھ بھی مارنے کا تو ڈیفرنٹ اسیو ہے وہ مارنے کا کیا ایک وہ ہے کیا اس کا تاریخ مارنے کا تو اسیو ٹوٹلی غلط ہے وہ تو اس پہ آتا ہی نہیں مگر سیکس آپ اگر آپ کے شوہر سے سیکس کریں گے آپ تو آپ بھی انجوائی کریں گے وہ کہیں سیکس کریں گے یہ کیا گیرنٹی ہے یہ کیا گیرنٹی ہے پہلی بات تو یہ کہ مر جو ہے وہ زیادہ چندی فارغ ہو جاتے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بھی بتا دیا یہ سٹیٹس بتا رہی ہوں آپ کو مجھورٹی جو عورتیں ہیں وہ انٹرکورس سے وہ ایسی بھی ان کو اورگیزم نہیں ہوتا ہے یہ میں اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی وہ بندی پورا بتا رہی تھی کہ عورت کہ جی سپوٹ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آپ لوگ تو یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہو نا ہم تو ڈسکور کرتے رہتے ہیں تو وہ یہ ہی بتا رہی تھی کہ زیادہ تر عورتیں جس انٹرکورس سے اورگیزم نہیں ہوتا ہے ان کو اور آپ لوگ فارے کو جاتے ہیں دو منٹ میں عورت کو ٹائم لگتا ہے تو زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ اپنی انجوئیمنٹ کے لیے نہیں کر رہی تھی وہ آپ لوگوں کو پریز کرنے کے لیے بیٹھے گی ہوتی یہ آپ لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں کب گھسے گی چیز نہیں میرے کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم آپ ایک کام کرنا سہیے جو آپ ایک کام کرنا آپ اپنی بی بی کے پاس ہے نا کہ آپ کی بی بی ہیں وائف ہے نا آپ کی ان کے پاس جائے گا اور ان سے پوچھئے گا کہ کیا تمہیں میں نے پوری طرح سیکشلی سیٹسفائی کیا تو یا میں کہتا ہوں آپ دوبارہ سے ٹرائے کریں اور دیکھیں کہ اب انہوں نے کبھی اورگزم ہوا بھی ہے مجھے تو یہ ٹپ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں سیئے جی بی بی نے کبھی اورگزم ہوا بھی ہیں انہیں آپ کو پتہ ہے یا اورگزم ہوتاolitہ کیا اے سیئے صاحب نہیں میرے کو یہ چیز ہم عالمنا ہے آپ نہیں نہیں پتہا آگزم کیا ہوتا ہے مرد کا آگزم کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے ہاں اس میں ایک تو وہ اٹھتی ہے کیا ڈیزائر اٹھتے ہیں سیکسول فیلنگ ہوتی ہے ہو جاتی ہے کریکٹ سہید جی یار کیا باتیں کر رہے آپ سیریسی ہاں بھائی سیکسول فیلنگ آتی ہے اس کو وہی چیز ہے سمجھے سہید جی اوریازم وہ ہوتا ہے جب آپ سیکس کر کے وہ پیک پہ پہنچ جاتے نو پھر اسے کہتے ہیں اوریازم وہ ہوتا ہے آپ کی بیدی نے کبھی ایسے کرا تم میرے کو سیکس کے بارے میں سکھا رہے ہیں بھائی بڑھے کو اچھا بھائی جا لے دو اپنے سیکس کے اس پہ آگئے سہید جی آپ کی تو مجھے نہیں مگر مجھے آپ کی بیدی سے فکر زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ بیچاری پوری ان کی لائف گزر گئی اور اگر بندی نے کسی عورت نے اورگیزم نہیں اپنی لائف میں تو اس سے آپ ریلیکس ہوتے ہو اس سے کتنا سٹریس کم ہوتا ہے بندیوں کا ہماری دیسی عورتیں ہر وقت کچھ 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 کر رہی ہوتی ہیں ان کے مرد ان کو اورگیزم نہیں دے رہے ہیں وہ خود فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا سیدھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ کے علم یہاں کی قسم ہے اس بندی کو اس چیز سے محروم مت رکھئے نا ہاں وہ صحیح ہے ادھر کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بغیر شادی کے سیکس کرنے کا بغیر شادی کے سیکس کریں گے آپ تو آپ ایسے جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے آپ یہاں پر ایک عورت کے ساتھ سو گئے دوسرے جگہ دوسری عورت کے ساتھ چھوڑ گئے یہ اس طریقے سے پوری جانوروں کی ہو جائیں گے ہم انسیورلائز ہومن بن جائیں گے پورا ٹوٹل ہی جانوروں کی طرح ہو جائیں گے ہمارا کچھ فیملی رہیں گے کیا ہم نے مجھے بات بتائیں جانور جو ہیں وہ تو جہاں بھی ہوتا ہے وہاں موت دیتے ہیں ہگ دیتے ہیں میں تو اپنا پورا گھر سبھالتی ہوں میں کام کرتی ہوں اگر آپ یہ کہیں کیوں کہ اگر میں کسی کے ساتھ سو لیتی ہوں اور ڈیفرنٹ مردوں کے ساتھ سو لیتی ہوں تو وہ مجھے جانور بنا دیتا ہے کیوں جانور تو وہ ہوتا ہے نا جسو کسی چیز کا شعور نہیں ہے مجھے تو پورا شعور ہے مجھے پتہ بھی ہے میں پروٹیکشن بھی یوز کر رہی ہوں آپ جو کر رہی ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے جب اگر آپ ایسے وقت پر گزر رہی ہیں جو ہارٹشپ میں گزر رہی ہیں فیزیکلی یا ایموشنلی تو کون آپ کو سپورٹ کریں گا اس میں کیا وہ لوگ آ کے آپ کو سپورٹ کریں گے ایموشنلی نہیں کریں گے وہ لوگ وہ لوگ کا کام ہو گیا وہ دوسری سے کہا چلے جائیں گے دیکھیں سید جی پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر میری ایج میں آ کر تو جب میں کسی کے ساتھ ڈیٹنگ بھی کر رہی ہوتی کوئی بوئی فرنڈ بن جاتا تھا تو ہم چیزیں پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مزاج ملیں گے ہماری پرسنیلیٹی ملے گی آگے چل بھی سکے گی یہ بات کہ نہیں چل سکے گی اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ سیکشولی کمپیٹیبل ہونا کسی کے ساتھ اب میں کسی بندے کے ساتھ بیٹی ہوں اور ایک سال میں نے گزار دیا بعد میں پتا چلا اس کا کھڑا ہی نہیں ہوتا یا اس کا کھڑا تو نہیں اس کا یہ چھوٹی سی پینسل نکلاتی ہے تو پھر میں کیا کروں گی پھر میں بیٹھ کے اس کو ساری زندگی پھالوں گی کیونکہ میں پتا ہے یا اس طرح سے آپ ایک بندے کو جاننا شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریں گے تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ رہتا کیسے ہے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا یہاں پر سٹریٹ اپ ہے میں نے بولنا ہے بندے سے کہ بھائی نہیں مجھے صرف سیکسی چاہیے مجھے اور کچھ چاہیے ہی نہیں ہے تو مجھے منٹلی پتا ہے کہ مجھے اموشن سپورٹ اس سے نہیں جائیے مجھے I don't want emotional support from him یا اگر کوئی اور ہوگا تو میں اس کو پہلے بتاؤں گی کہ نہیں میں ریلیشنشپ جون رہی ہوں میں لانگ term relationship جون رہی ہوں اگر تم صرف سیکس جون رہے ہو تو پھر then this is not going to work یہاں پر پر لوگ بات کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ ہوتی ہیں چیزیں ایسی کہ some guys will come in and they'll sleep and they hurt women and stuff تو وہ تو عورتوں پر depend کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس بندے سے بات کر رہی ہیں deal کر رہی ہیں and how you hold yourself نہیں نہیں دیکھئے آپ غلط بتا رہے ہیں عورت کو بھی emotional کی support ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے support emotionally کی physically یہ support عورتوں کو ملتی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی طرح ہر عورت جو آپ کی طرح تھوڑی ہو سکتی وہ جو کہ emotional support مل جاتی ہے family سے مل جاتی ہے آپ کو emotional support physical support کسی عورت کو چاہیے اسے نہیں اسے نہیں اسے نہیں اگر physical support بھی کسی عورت کو چاہیے تو یہاں پر عورت جو ہے وہ pick and choose کرتی ہے ہم pick and choose کرتے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ سننا ہے کس کے ساتھ بات کرتی ہیں کس کے ساتھ نہیں کرنا مردوں کے پاس کو چوئیس ہی ہوتی مردوں کو جو بھی مل جاتی ہے اس کے ساتھ چلے آتے ہیں مگر عورت جو ہے نو وہ پھر بھی pick and choose کرتی ہے so آج کل کے زمانے میں اگر میرے پاس پیسہ ہے میں اپنا کماری ہوں میرا اپنا گھر ہے اپنی گھڑی ہے آپ کو یہ لگتا ہے میرے friends نہیں ہیں میرے دوست نہیں ہیں جو مجھے emotional support دے سکتے ہیں میری family نہیں ہے جو مجھے emotional support دے سکتی ہے اور مجھے physical needs ہوں ہی تو کہ میں پوری کر سکتی ہوں یہ depend کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مجھے اگر ملے کوئی میرے ساتھ ہو میں اب دو مہینے سے کسی کے ساتھ ڈیٹ کر رہی ہوں تو depend کرتا ہے ہم دونوں کے بیچ میں باتیں چلتی ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں why are we here what are we doing تاکہ ایک دوسرے دیکھئے دیکھئے ہر عورت کو ایک emotional support ہونا ہے اور ایک غیر جو ایسا اس کو support نہیں کر سکتا جتا کہ اپنا اپنا لوگ support کر سکتے ہیں جیسا کہ husband ہے تو وہ support جو ایسا ایسی کسی غیر سے support نہیں مل سکتی اتا آپ کو بھروسہ نہیں رہتا آپ کیا بات کر رہے ہیں صحیح جی آپ کیا بات کر رہے ہیں میں نے یہاں پر شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی ویویوں کو بلکل کوئی support نہیں کر رہے ہوتے کسی بھی چیز میں اور میں نے یہاں پر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ایک دوسرے کے girlfriend boyfriend ہوتے ہیں they support each other وہ girlfriend boyfriend رہتے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو high school سے ساتھ میں رہیں گے ایک دوسرے کو support کرتے ہیں اپنا پورا career بناتے ہیں پھر دس سالوات جا کے شادی کر دیتے ہیں but they support each other یہ آپ کی بات ہی خلط ہے یہ جو آپ بول رہے نا بار بار کے emotional support چاہیے بھئے emotional support ضروری تو مرد ہی دے گا آکر مجھ کو میری emotional support بہت چگہوں سے آسکتی ہے آپ کے دماغ میں کیوں ہے یہ چیز کہ emotional support ایک مرد ہی آئے گا دے گا مجھے اور وہ بھی ایک husband ہی دے گا میرا باپ کیوں نہیں دے سکتا بھائی کیوں نہیں دے سکتا مجھ کو وہ support وہ میری ماں کیوں نہیں دے سکتی کوئی میرا friend کیوں نہیں دے سکتا اگر میرا کوئی friend ہے guy friend ہے وہ کی نہیں دے سکتا it all depends بچے بچے جو پیدا ہوئے تو ان کو باپ بھی تو ہونا پڑیں گا بگر باپ کے وہ لوگ کیسا زندگی گزاریں گے آپ کو تو معلوم ہے نا جس کے جن کے باپ مر جاتے ہیں سید جی جن کے باپ مر جاتے ہیں اور پرانے زمانے میں جو باپ جو سیو سارے جنگوں میں جاتے تھے اس کے بعد ان کے باپ مر جاتے تھے تو اور پھر کیا کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا تھا کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تو وہ بھی میں خود بغیر میرا باپ چھانا میں تو کہتی ہوتا نہیں تو زیادہ بہتر ہوتا مگر اس نے کیا گھار لیا باپ ہونے کا کیا فرض ادا کیا اس نے کیا فرض ادا کیا what was the difference میری ماں نے باپ بند کپالا مجھے ضروری نہیں کہ باپ ہوگا تو یہ باپ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر بہار ہوتے ہیں مو مار رہے ہوتے ہیں گھر میں عورت ہی کر رہی ہوتی سب کچھ عورت بچوں کے لیے جس جس لوگوں جس بچوں کو ماں باپ باپ نہیں رہا تو لوگ کو زندگی بہت اچھی نہیں رہتی ان کی دل جو دکھاوا رہتا ہے آپ سے کس ایک آئی میرا تو کوئی ڈل نہیں دکھا میرا تو کوئی ڈل نہیں دکھا میرا باپ کے مرنے پہ کیونکہ وہ ہر روز میری ماں کو مارتا تھا پھر مجھے مارنا شروع ہو گیا تھا یعنی آپ کا پورا آرگیومنٹ ہٹھپ ہو جاتا ہے اب بیوس آپ کا پیرنٹ ٹوکسک ہے لڑتا ہے جھگڑتا ہے چک چک کرتا ہے آپ کے سامنے فیزیکل کسی کو مار رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میرا بچہ اس کے سامنے ہو ہی نہیں دکھت اس مائی پرس سامنل تنکیگ میں سامنجھتا ہوں آپ کا جو ہے سو آپ کے ساتھ غلط ہوا اسی وجہ سے آپ اس پر آگئی ہے مردوں پر آپ کا بھروس نہیں رہا میں سامنجھتا ہوں وہ کررکٹ ہے جو بھی ہوا آپ کے ساتھ غلط ہوا اسی کی وجہ سے آپ آج اس تاریخ سے ہو گئی ہے آپ آپ بند ہے وہ بند ہے آپ کا بھروس نہیں ہوتا تو میں لیزبین بن چکی ہوتی مگر مجھے یہ پتا ہے کہ میرے نانا بھی تھے وہ بڑے اچھ انسان تھے انہوں نے دوسرے بچوں کو پال لیا اپنے سٹیپ کے جسے کہتے ہو آپ سوتے لے بچے تھے ان کو پالا اس بندے میں وہ بڑے اچھا انسان تھا میں اور بھی مردوں کو جانتی ہوں جو بڑے اچھ انسان ہیں اپنی بیویوں کی بڑی قدر کرتے ہیں اچھ تری سے دیکھ رہے ہوتے ہمارے بیچ میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی مردوں کے اس پر باتیں کر رہ رہتا ہے کافی ساری تم کیا وہ کیا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سارے مرد خراب ہیں اچھ بات جی ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی سے ضرور پوچھئے کہ ان کو آپ نے کبھی اورگیزم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے مجھے یہ بات بتا کے مجھے آئیئے گا بات میں پھر ہم بات کریں گے آپ بیچاری کو ایک ضرور دے کیجئے گا اس لائف ٹھائم میں ٹھیک سارے بات آخری بات یہ بولنا چاہتا ہوں انڈیا کو وہ موویز بیان کر دی جی اس لیے بیان مت کی جی بلکہ وہ زفران کلر کا بکینی پینی بلکہ وہ زلی جو ننگا کام کر رہے ریپ بڑھانے کا کلچر ہے ریپ کے رسپانسیبل ہے یہ بالیوڈ اور جو ٹالیوڈ جو بھی ہے یہ سب رسپانسیبل ہے ریپ کے یہ اصل رسپانسیبل ہے ریپ کے تو شبیہ جی چلیں کی سی جی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا یون اونی فین یا سیمپلی پی پیل کے دھرو سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے